تو آج میں فریوسا مووی کو ایکسپلین کرنے والا ہوں تو اس مووی کی کہانی کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کچھ سال پہلے نیوکلیر وار ہوئی تھی جس کی وجہ سے اب دنیا پہلے جیسے رہنے کی قابل نہیں بچی سواری زمین پوری طرح سے سہرہ میں بدل چکی ہے اور ہمیں چاروں طرف ریتی ریت دکھائی دیتی ہے ہوا میں زہریلے گیسز اور نیوکلیر ریڈییشن پھیلنے کی وجہ سے لوگ بہت تیزی سے مر رہے تھے لیکن وہیں پر اسٹریلیا کے کچھ لوگ ابھی بھی درہت اور پھل لگا کر اپنی دن کی بہت اچھے طریقے سے گزار رہے تھے یہ اب اس دنیا کی واحد جگہ بچی تھی جہاں پر ابھی بھی بہت ساری سہولیات موجود تھی ان کے پاس پینے کے لیے بہت سارا پانی تھا اور کھانے کے لیے بہت سارے پھل تھے ہیر تب بھی فریوسا اور اس کی بہن ایک پیٹ سے سیپ توڑ رہے تھے تب بھی اچانک وہاں پر کچھ آدمی اپنے بائس لے کر آگئے اور وہ ایک اورے کو مار کر اس کا گوشت اپنے سال لے جانے لگے فریوسا یہ دیکھ کر ایک بائس کے پاس گئی اور اس کی پیٹرول کی نلی کو کاٹنے لگتی ہے تب بھی وہاں پر ایک آدمی نے فریوسا کو دیکھ لیا اور وہ اس کو بھی پکر کر اپنے سال لے جانے لگتا ہے لیکن جانے سے پہلے فریوسا ایک سیٹی کو بجا دیتی ہے جس سے وہاں پر رہنے والے سارے قبیلے والوں کو پتہ چل گیا کہ فریوسا ہترے میں ہیں وہ لوگ فریوسا کو بچانے کے لیے ان کے پیچھے تو باغے لیکن ان کے پاس بائکس تھی جس سے وہ کافی دور چلے جاتے ہیں تب بھی وہاں پر فریوسا کی ماں ایک گن اور ایک گورہ لے کر ان کا پیچھا کرنے لگتی ہے اب تھوڑا آگے جانے کے بعد اس کی ماں گورے سے نیچے اترتی ہے اور گن پوائنٹ کر کے ایک آدمی کو شور کر دیتی ہے جس سے وہ آدمی بائکس سے نیچے گر گیا اور وہ اس آدمی کا بائکس لے کر پھر سے ان کا پیچھا کرنے لگی اب ایک ایک کر کے وہ ان سب کو مار رہی تھی ایسے ہی وہ رات بار ان کا پیچھا کرتی ہے اور دن ہوتے ہی وہ ایک آدمی کے بہت قریب پہنچ گئی تھی تب ہی وہ گن پوائنٹ کر کے دیکھتی ہے تو اسے پتا چلا کہ جس آدمی نے فریوسا کو پکر رکھا تھا وہ اپنے قبیلے تک پہنچ گیا ہے وہاں پر پہنچتے ہی وہ سارے قبیلے والوں کو بتانے لگا کہ یہ لڑکی قدرتی جہاں سے ہے یعنی کہ ایک ایسی جگہ سے جہاں پر بہت ساری ہریالی بہت سارا پانی اور پھل ہیں اور اس جگہ کا نام ہریگاٹی ہے یہ سن کر کسی کو بھی یقین نہیں تھا کیونکہ ایسی جگہ کے بارے میں ابھی تک کسی نے نہیں سنا تھا تب ہی جو آدمی فریوسا کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا فریوسا بہت ہی چلاکی سے اس آدمی کا گلہ کار دیتی ہے تاکہ وہ ہریگاٹی کا رستہ کسی کو نہ بتا سکے اس کے بعد وہیں پر ہی موجود ایک آنکھ والا آدمی فریوسا کو پکر کر ڈیمنٹس کے پاس لے گیا ڈیمنٹس ان سارے قبیلے والوں کا لیٹر تھا جو کہ بہت ہی بہرہم بہت ہی حترناک ہے وہ آدمی ڈیمنٹس کو بتانے لگا کہ یہ لڑکی قدرتی جہاں سے ہے یعنی کہ ایک ایسی جگہ سے جہاں پر بہت سارا پانی بہت ساری ہریالی موجود ہے اب ویسے تو نیکل ایریڈیشن کی وجہ سے اب جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ نارمل نہیں تھا لیکن فریوسا بلکل نارمل تھی بلکل تندرست تھی اس لیے ڈیمنٹس بہت ہی خوش تھا اب ڈیمنٹس بہت ہی چلاکی سے فریوسا سے بہت ہی پیار سے بات کرنے لگا کہ تم بلکل بھی فکر مت کرو تم اپنے گھر کا پتہ بتا دو تو میں تمہیں ہدھ تمہارے گھر چھوڑا ہوں گا لیکن فریوسا کو پتا تھا کہ اگر وہ اپنے گھر کا پتہ بتا دے گی تو ڈیمنٹس سارے قبیلے والوں کو مار ڈالے گا اور ہدھ ہری گاٹی پر قبضہ کر لے گا اس لیے فریوسا اس کو کچھ نہیں بتاتی ڈیمنٹس اسے ارام کرنے کو کہتا ہے اب رات ہوتے ہی فریوسا کی ماں بیس بدل کر قبیلے میں آئی اور فریوسا کو وہاں سے بگا کر لے جانے لگی لیکن ہتنے میں ہی ڈیمنٹس کے آدمیوں کو بھی پتا چل گیا کہ فریوسا بھاگ چکی ہے اب ڈیمنٹس کے آدمی ان کے پیچھے جانے لگے فریوسا کی ماں فریوسا کو اکیلے جانے کو کہتی ہے اور ہود اکیلے ان سب کا سامنا کرنے لگ لیکن ڈیمنٹس کے آدمی بہت ہی زیادہ تھے جس سے وہ دونوں پکڑی گئی ڈیمنٹس فریوسا کی ماں کو اوپر لٹکا دیتا ہے اور اس سے بہت تکلیف دینے لگا وہ فریوسا سے بار بار پوچھنے لگا کہ مجھے حریقاتی کا راستہ بتا دو تو میں تمہیں تمہاری ماں کو زندہ سلامت چھوڑ دوں گا لیکن فریوسا اس کو کچھ نہیں بتاتی اور ڈیمنٹس اس کی ماں کو بہت بے دردی سے جلا کر مال ڈالتا ہے فریوسا یہ سب کچھ ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور اب ڈیمنٹس فریوسا کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اب ایک دن جب ڈیمنٹس کا کافلہ کہیں سے گزر رہا تھا تو انہیں اسمال میں لارنگ دکھائی دیا جب وہ اس لارنگ کے پاس پہنچے تو انہیں وہاں پر ایمورٹن جو کا ایک پاہی واربوئے ملا جنہیں ہم میڈ میک میں بھی دیکھ چکے ہیں یہ آدمی بہت زیادہ ہمی تھا اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ مرک جنت میں پہنچ گا ہے تو ڈیمنٹس اس سے پوچھنے لگا کہ تم کہاں سے آئے ہو تو وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ ارش کلے سے آیا ہے اب ایسی تین جگہ موجود ہیں جہاں پر انسان رہتے ہیں ایک ارش کلہ جہاں پر ایمورٹن جو راج کرتا ہے ایک بلٹ باگ جہاں پر بندوقیں گولیاں بم وغیرہ ملتے ہیں اور ایک گیس ٹاؤن جہاں پر گاڑیوں کے لیے پیٹرول ہوتا ہے تو ہیر وہ واربوئے انہیں بتانے لگا کہ وہاں پر بہت سارا پانی اور کھانے کے لیے بہت سارا کھانا ہے اب ڈیمنٹس پہلے سے ہی ایک ایسی جگہ کی تلاش میں تھا تو اب وہ سیدھا ارش کلے میں آیا اور وہ ایمورٹن جو کو دمکی دیتا ہے کہ وہ ارش کلہ میرے حوالے کر دے اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ اسے مار ڈالے گا اور وہ خود دیر جگہ پر راج کرے گا لیکن ایمورٹن جو پہلے سے ہی بہت زیارہ پاورفل تھا جو کے اوپر ہو کر اس کی ساری باتیں سن رہا تھا تب ہی ایمورٹن جو ڈیمنٹس سے کہتا ہے کہ تم میرے ایک آدمی کو چوز کرو تو وہ اپنی جان بھی نہ کچھ کہے میرے لیے قربان کر دے گا ڈیمنٹس کا ایک آدمی وار بوائی کو چوز کرتا ہے تو وہ بھی نہ کچھ کہے اپنی جان قربان کر دیتا ہے اور ایسے ہی ہزار وار بوائی تھے جو کہ ایمورٹن جو کے لیے جان دینے کو تیار تھے تو بھی وہ سب ڈیمنٹس کے آدمیوں پر حملہ کر دیتے ہیں جس سے ڈیمنٹس کے بہت سارے آدمی ماریں گے اسی باغ دور میں فریو سا وہیں پر پھنس گئی تو ڈیمنٹس سے بچا کر وہاں سے باغن پر مجبور ہو گیا اب کچھ دن بعد ڈیمنٹس کو گیس ٹاؤن کے پارے میں پتا چلا یہ وہ جگہ تھی جہاں سے پیٹرول نکلتا ہے اور گیس ٹاؤن پر ابھی ایمورٹن جو کے بائی کا راج ہے یہ ایمورٹن جو سے کھانا اور پانی لے کر بطلے میں انہیں پیٹرول دیتا ہے تو ڈیمنٹس سمجھ گیا کہ ایمورٹن جو گیس ٹاؤن کے بغیر بہت کمزور ہو جائے گا ویسے بھی اب ڈیمنٹس اشکیلے پر تو قبضہ نہیں کر سکتا تھا تو وہ گیس ٹاؤن پر اپنا قبضہ کرنے کا پلان بنانے لگا تاکہ وہ ایمورٹن جو سے کھانا اور پانی لے سکے اور ویسے بھی یہی گیس ٹاؤن پر قبضہ کرنا بہت ہی آسان تھا جب اگلے دن پیٹرول سے بھرا ہوا ٹینک ارشکیلے کی طرف جا رہا تھا تب ڈیمنٹس کے آدمی اس ٹینک پر قبضہ کر لیتے ہیں اور وہ ایمورٹن جو کسوارے آدمیوں کو مار ڈالتے ہیں اور اب وہ ٹینک لے کر واپس گیس ٹاؤن کی طرف جانے لگے اور وہ ایسا دکھاوا کرنے لگے جیسے ان پر کسی نے حملہ کیا ہو تاکہ وہ گیس ٹاؤن کا دروازہ کھول دے اور ڈیمنٹس گیس ٹاؤن پر اپنا قبضہ کر لے پھر ایمورٹن جو کا بھائی دروازہ کھول دیتا ہے ڈیمنٹس کے آدمی گیس ٹاؤن میں گزتہ ہی ان سب پر حملہ کرنے لگے اور بہت ہی جلدی انہوں نے گیس ٹاؤن پر اپنا قبضہ بھی کر لیا اور اب ڈیمنٹس ایمورٹن جو کو ایک پی کام بھیجنے لگا کہ وہ مجھ سے ڈیل کرے نہیں تو وہ سارے گیس ٹاؤن کو بم سے اڑا دے گا اور اگر اس نے ایسا کیا تو انہیں نیا گیس ٹاؤن بنانے میں کئی صدیان لگ جائیں گی اب مجبورن ایمورٹن جو ڈیمنٹس کو اپنے عرش کلے میں بلاتا ہے تو ڈیمنٹس اس سے دو گنا کھانا اور دو گنا پانی مانگنے کی زید کرنے لگا جب ایمورٹن جو اس کی بات نہیں مانتا تو ڈیمنٹس اس کو بھائی کمار ڈالتا ہے لیکن ابھی ایمورٹن جو کی نظر فریوسا پڑھ پڑی تو وہ ڈیمنٹس سے کہتا ہے کہ تم اس بچی کو مجھے دے دو ڈیمنٹس اس سے کہنے لگا کہ یہ میری بیٹی ہے میں تمہیں یہ نہیں دے سکتا تب ہی ایمورٹن جو فریوسا سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ تمہارا باپ ہے تو فریوسا اس سے میں کہنے لگی کہ یہ میرا باپ نہیں ہے اس نے میری ماں کو میری یاکو کے سامنے جلا کر مارا تھا اب مجبورن ڈیمنٹس فریوسا کو ایمورٹن جو کے حوالے کر دیتا ہے اصل میں ایمورٹن جو کو صحیح انسانی بیٹا چاہیے تھا اس کی بہت ساری بیویاں تھی لیکن ان کا ایک بھی بچہ سے ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس لئے ایمورٹن جو فریوسا کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ وہ اسے بڑا کر کے اس سے شادی کر لے ہر ڈیمنٹس اور ایمورٹن جو کی پیس ہودا ہوا کہ ایمورٹن جو کو پٹرول سے بڑا ہوا ٹینک دینا ہوگا اور بدلے میں کھانا اور پانی لینا ہوگا اب فریوسا کو بھی وہی رکھا گیا جہاں ایمورٹن جو کی باقی ساری بیویاں تھی ایک بہت بڑے بند کمرے میں ایمورٹن جو کا بیٹا فریوسا کو بہت ہی تنگ کیا کرتا تھا تب ہی فریوسا ایک رات اپنے بال کاٹ کر نکلی وگ بنا دیتی ہے جب ایک رات وہ پھر سے فریوسا کو تنگ کرنے آیا تو اس نے فریوسا کے بالوں کو پکر لیا لیکن فریوسا وہاں سے باگ گئی وہ اسے ڈوننے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن فریوسا اسے کہیں نہیں ملتی اور فریوسا وار بوائے میں شامل ہو گئی کسی کو بھی اس پر شک نہیں تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو ڈیمنٹس کے ساتھ آئی تھی اور سب اسے لڑکا ہی سمیڑ رہے تھے اب پندرہ سار گزر چکے تھے اور فریوسا بڑی ہو چکی تھی وہ زیادہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی تاکہ اس کا راز کسی کو پتا نہ چلے کہ وہ ایک لڑکی ہے اب ابھی بھی ڈیمنٹس گیس ٹون کا لیڈر تھا جب بھی موٹن جو کا ٹینک پیٹرول لے کر واپس آتا تو ان پر کوئی حملہ کر دیتا ہے اور اس لیے وہ اپنے آدمیوں سے کہہ کر ایک بہت ہی پاورفول ٹینک بنانے کا فیصلہ کرتا ہے جس میں بہت ساری گنگولیاں اور بم وغیرہ ہوں اب جب وہ ٹینک بن کر ریڈی ہوا تو اس کو چلانے کے لیے جیک کو چنا گیا جیک وہ واحد آدمی تھا جو ہر بار ٹینک کو صحیح سلامت واپس لانے میں کامیاب ہوتا تھا اب فریوسا پلین بنانے لگتی ہے کہ وہ چوری سے اس ٹینک کے نیچے چھپ جائے گی اور آدھے راستے میں اتر کر ہری گاٹی کی طرف نکل جائے گی جب اگلے دن ٹینک گیس ٹون جانے کے لیے تیار تھا تو فریوسا بھی اس کے ساتھ چلی گئی اب راستے میں ہی ڈیمنٹس کی آدمین پر حملہ کر دیتے ہیں جس سے بہت سارے وار بوائی مارے گئے فریوسا بھی ان بائیک اٹھ کو مارنے میں جیک کی بہت مدد کرتی ہے اور جیک بھی اس کو نوٹ کر رہا تھا کہ یہ بہت ہی ہوشیار بہت ہی اقل مند ہے تب ہی فریوسا کے بال کھل گئے جس سے جیک کو پتا چل گیا کہ یہ ایک لڑکی ہے اور فریوسا جیک کے سر پر گن رکھ دیتی ہے لیکن جیک بہت ہی ہشیاری سے فریوسا کو ٹینک سے نیچے گڑا دیتا ہے لیکن وہ اسے ایک قلعہ نہیں چھوڑتا وہ اس سے بات کرنے کے لیے واپس آتا ہے تو وہ اس سے کہنے لگا کہ تم اب گاڑی کے بغیر کہاں جاؤ گی یہاں پر ایک تو ارش قلعہ ہے اور دوسری طرح گیس ٹرون جہاں پر ویشی لوگ رہتے ہیں وہ تمہیں مار ڈالیں گے اور وہ کہتا ہے کہ میرے سارے آدمی مارے گے اور اب مجھے نئی شروعات کرنی ہوگی تو تم میرا ساتھ دو تو میں تمہیں سب کچھ سکا دوں گا جب تم تیار ہو جاؤ گی تب تم جہاں چاہو جا سکتی ہو یہ سن کر فریوسا اس کی بات مان گئی اور اب فریوسا جیہ کی ساتھی بن چکی تھی مگر اس کا ہوا تھا کہ وہ ایک دن ہری گھٹی یعنی کہ اپنے گھر جائے گی اب وہ بولر فارم جاتے ہیں اور انہیں کھانا اور پانی دے کر بدلے میں ہتھیار لے لیتے ہیں اس کے بعد وہ گیسٹون میں گئے تو وہاں کے حالات بہت ہی حراب تھے لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اور بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے اتنا ہی نہیں اب تو بہت سارے لوگ ڈیمنٹرز کے حلاب بھی ہو گئے تھے کیونکہ ڈیمنٹرز ان سب کو ہینڈل نہیں کر پا رہا تھا وہ ان سب بھی کوئی صحیح سے کھانا اور پانی نہیں دے رہا تھا اور وہ ڈیمنٹرز کو مارنے پر اتر آئے تھے تو ڈیمنٹرز جیک سے کہنے لگا کہ اس بار تمہیں پیٹرول نہیں مل سکتا کیونکہ یہاں کے حالات بہت ہی حراب ہیں لوگ بے قابو ہو چکے ہیں ڈیمنٹرز ان سے کہنے لگا کہ میری ایموٹر جو کے ساتھ تین دن بعد میٹنگ کروا ہو اور اگر تمہیں یہاں سے زندہ نکلنا ہے تو میرے پیچھے آؤ اب حالی ہار لوٹ نے بارے ایموٹر جو ڈیمنٹرز پر بہت زیادہ گسا تھا تب ہی وہ بلٹ فارم کے لوگوں سے مل کر ڈیمنٹرز کو مارنے کا پلینٹ بنانے لگتا ہے اور وہ جیک کو حکم دیتا ہے کہ وہ اگلے دن بلٹ فارم جا کر وہاں کے سارے ہتھیار لے آئے گا جب اگلے دن جیک اور فریوسا بلٹ فارم میں سارے ہتھیار گنز اور بم وغیرہ لینے گے تو ان سے پہلے وہیں پر ڈیمنٹرز موجود تھا اب ڈیمنٹرز کا پلینٹ تھا کہ وہ سارے ہتھیار لوٹ کر ارش کلے پر حملہ کر دے گا اور اس پر قبضہ کر دے گا جیک فریوسا کو وہاں سے باغنے کو کہتا ہے لیکن فریوسا اسے چھوڑ کر نہیں جاتی کیونکہ وہاں پر ڈیمنٹرز تھا اور فریوسا ڈیمنٹرز کو مار کر اپنی ماں کو بدلہ لینا چاہتی تھی اب یہاں پر بہت لمی لڑائی ہوئی فریوسا ڈیمنٹرز پر گولیاں چڑا رہی تھی لیکن ڈیمنٹرز ہر بار بچ جاتا اب فریوسا جیک کو لے کر ارش کلے کی طرف جانے لگتی ہے تاکہ وہ ایمنٹرز کو ڈیمنٹرز کا سارا پلان بتا سکے لیکن وہی پر ڈیمنٹرز بھی ان کے پیچھے آ گیا اور اسی بیچ فریوسا کا ایک ہاتھ بھی ٹوٹ گیا ڈیمنٹرز جیک اور فریوسا کو پکر لیتا ہے اور ڈیمنٹرز جیک کو بہت ہی بے دردی سے بکس سے بان کر گسیر گسیر کر اسے مار ڈالتا ہے اور فریوسا کو ایک ہاتھ سے اوپر لٹکا دیتا ہے جب تھوڑی دیر بعد ڈیمنٹرز فریوسا کو دیکھتا ہے تو اسے پتا چلا فریوسا اپنا ایک ہاتھ کارٹ کر وہاں سے باگ چکی تھی اب فریوسا سیدہ جاتی ہے ایمورٹن جو کے پار اور اسے ڈیمنٹرز کا سارا پلان بتا دیتی ہے کہ ڈیمنٹرز نے بلٹ فارم پر حملہ کر کے اسے بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اب وہ ارش کلے میں آ رہا ہے آپ کو مارنے 40 دن بعد جب جنگ ہتم ہوئی تو ڈیمنٹرز یہ جنگ ہار کر وہاں سے باگ رہا تھا تو فریوسا نکل جاتی ہے ڈیمنٹرز کو مارنے دوسری طرح ہیمورٹن جو کے بیٹے ڈیمنٹرز کو مارنے جا رہے تھے تب ہی فریوسا ان کی گاڑی لے کر ڈیمنٹرز کے پیچھے چلی گئی اور ڈیمنٹرز کے ساتھ بس پانچ چھے ہی ساتھی بچے تھے ڈیمنٹرز کو پتا چلتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی بہت ہی حطرناک دشمن پر چکا ہے اس لئے وہ اپنے ساتھیوں کو الگ الگ راستے پر جانے کو کہتا ہے فریوسا ایک ایک کر کے ان سب کو مار ڈالتی ہے اور آخر میں اسے ڈیمنٹرز مل ہی گیا تو وہ اسے یاد دلانے لگی کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کی ماں کو اس نے بہت بے دردی سے مار ڈالا تھا اور یہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور ڈیمنٹرز بھی اسے پہچان گیا وہ فریوسا کو گولی چلانے کو کہتا ہے لیکن فریوسا ایسے گولی نہیں چلاتی فریوسا ایسے اٹھ کلے میں لے آئی اور فریوسا نے ڈیمنٹرز کے جسم پر ایک پیر اگا دیا اور وہ کئی سالوں تک وہی پر پڑھا رہا جب تک وہ مر نہیں کیا ایک بہت دردناک مور اور ہیلز یہی پر مووی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے